دوستو آج میں ایک اہم اسکولرشپ بزمین نصفہ اسکولرشپ کے بارے میں بات کروں گا یہ زکاة فنڈز سے یہ اسکولرشپ دی جائے گی اس کے لئے وہی طلبہ اپلائی کر سکتے ہیں جو زکاة کی مستحق ہیں یا جو فیس اپنی ادا نہیں کر پا رہا ہے وہ طلبہ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف بینگلور کے اندر مختلف کالیجز میں زیر تعلیم صرف مسلم گرس کے لئے ہے اس کے لئے وہ اور کوئی دوسرا اپلائی نہیں کر پائیں گے فریش اپلیکیشن اور رینیویل اپلیکیشن فریش اپلیکیشن کے لئے جو فرسٹ ایر میں کسی بھی ڈیپولما یا پی او سی جیسے پولی ٹیکنک پارا میڈکل ڈی ایڈ فرسٹ ایر یو جی ڈگری بی اے بی بی اے بی سی اے بی کام بی سی ایر فرسٹ ایر پوشٹ گریجویٹ جیسے ایم ایم بی سی ایم بی اے ایم سی اے ایم کام ایم سی وغیرہ میں جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں رینیویل کے لئے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو پچھلے سال کے لئے جو فیس انہوں نے اپلائی کیا تھا جن کو یہ اسکولرشپ مل چکی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے اسٹوڈینٹ جو سیکنڈ ایر پیو سی میں کر رہے ہیں یا تھرڈ ایر میں ڈیپولما جیسے پولی ٹیکنک پارا میٹیکل ڈیڈ یا سیکنڈ یا تھرڈ ایر میں ڈیگری میں ہیں یا پھر سیکنڈ ایر یا تھرڈ ایر پوشٹ گریجویٹ میں ہیں وہ ہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہے اونلی اینڈ ریسیوڈ بزمین نشوان سکولرشپ فور اکیڈمیک ایر دوہزار اکیس بائیس یعنی جو دوہزار اکیس بائیس میں بزمین نشوان سکولرشپ کو پا چکے ہیں وہ ہی لوگ اپلائی کر پائیں گے الیجبریٹی کرائیٹ ایریا کی بات کریں تو اس میں پیچھلے اگزام میں پچاس پرسنٹ نمبر حاصل کیا ہو اس کے علاوہ اسٹوڈینٹ کا فلی یا پارشلی دوہزار بائس اور تائیس سیشن میں فی جو پیمنٹ کیا ہے اس کی رسید ہونی چاہیے اور اسٹوڈینٹ مست بی ایلیجیبل ٹو ریسیو زکاعت ایماؤنٹ یعنی زکاعت ایماؤنٹ کو حاصل کرنے زکاعت پانے کی جو کرائیٹیریہ ہے وہ ہونا چاہیے تب ہی ان کو مل پائے گی اس کے علاوہ سپریٹ فنڈس ہیب بین ڈزرڈ فور پور این ڈیزرڈنگ سیید اسٹوڈینٹ یعنی جو سید ہے سید کے لیے زکاعت لینا ضروری نہیں ہے وہ زکاعت کی رقم نہیں لے سکتے لیکن ایسے سید جو ضرورت مند ہے ان کے لیے الگ سے فنڈ ہے وہ سید ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے یہ آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو بزمنسوا.org اور اس میں ایک تیب ہے اسکولرشپ اس پر جائیں گے بزمنسوا کے ویب سائٹ پر اور وہاں پر آن لائن اپلیکیشن ایکسس کریں گے سیکنڈ اسٹیپ میں تمام اسٹ ایکشنز کو کیرفولی پڑھنا ہے اور تمام ڈوکومنٹ وغیرہ کو سامنے رکھ کر کے پھر اگلا جو بٹن ہے اس کو کلیک کرنا ہے تھرڈ اسٹیپ میں تمام پانچ سیکشنز ہے اس کو پورا کرنا ہے اور سمیٹ آن لائن کرتے ہوئے چوتھے سٹیپ میں پرینٹ کرنا ہے پی ڈی ایف بٹن کو پرینٹ کریں گے اور تمام بھرے جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے پانچ سٹیپ میں فوٹو اسٹوڈینٹ کی فوٹو اور ہارڈ کانپی جو ڈوکومنٹ جو آن لائن بھارا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کو اٹیج کرنا ہے چھٹے سٹیپ میں پورا سیکشن جتنا بھی اور پورا کمپلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اسٹوڈینٹ اور پرینٹ سیگنیچر بھی اس میں لینا ہے مطلب جو آپ کے پاس پرینٹیڈ کانپی اس پر اور اس پر کولیج کا کے پرینسپل کا سائن اور سیگنیچر بھی کروانا ہے ساتھوں سٹیپ میں اسٹوڈینٹ ان پرسن یعنی اسٹوڈینٹ خود جا کر کے بزو نسما کی آفیس میں ہارڈ کانپی کو وہاں پر پیش کر دینا ہے اسٹوڈینٹ اپنا اسٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں فارم بھرنے کے بعد بزو نسما کے ویب سائٹ پر جو اسٹیٹس کا اوپشن ہوگا وہاں پر جا کر کے اپنے اسکولرشپ کے بارے میں اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں بزو نسما چریٹیبل ٹیسٹ ہے will be printed on first page of the PDF جو بزو نسما کے first page پر لکھا بھی ہوا ہے اس میں last date جو ہے فارم اپلائی کرنے کے 30 سپتمبر 2022 ہے یہ آفیس کا پتہ ہے یہ landline number بھی ہے mobile number بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جا کر کے آپ online apply بھی کر سکتے ہیں بزو نسما کی ویب سائٹ ہے اور کچھ ضرورت ہو تو بزو نسما کی یہ جو پتہ ہے اس پر آپ پوری تفصیلات بھی پاس سکتے ہیں